یہاں چائنہ ٹاؤن میں بظاہر زندگی معمول کے مطابق ہے لیکن ایسا ہے نہیں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے پچھلے ماں بزنس اچھا تھا مگر یہ ماں بہت خراب جا رہا ہے تقریبت دس سے تیرہ فیصد گاہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ وائرس سے خوف زدہ ہیں سین فرنسسکو آنے والے سیاہوں میں گولڈن گیٹ بریج اور چائنہ ٹاؤن یقصہ مقبول ہیں تاہم کرونا وائرس کے باعث یہاں ریسٹرانٹس کے علاوہ سوونیر بیچنے والی دکانوں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے بزنس بہت سست ہو گیا ہے وائرس کی وجہ سے لوگ چائنہ ٹاؤن نہیں آنا چاہتے لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہاں رہنے والے بہت سے لوگ چینی ہیں مگر وہ چین میں نہیں رہتے یہاں وائرس نہیں ہے سب لوگ یہاں آ سکتے ہیں وائرس کی وجہ سے چینی خام مال اور پرامدات میں کمی آئی ہے جس کا اثر دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑ رہا ہے تاہم چائنہ ٹاؤن میں ایک دکاندار کہتی ہیں کہ چین میں فیکٹریاں بند ہونے اور سفری پابندیوں کی وجہ سے فیلحال ان کی مسنوات میں کمی نہیں آئی دراصل ہماری مسنوات کے سپلائرز شاید میکسیکو یا کسی اور جگہ سے ہیں سب چین سے نہیں ہمارا سامان تو وائرس سے بہت پہلے سے یہاں پہنچا ہوا تھا یہ بہت محفوظ ہے چائنہ ٹاؤن میں موجود چائے کی دکان پر کام کرنے والے چائے کے ایک ماہر کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ تجارت میں خلل ان کے لیے بائیسے تشویش نہیں بلکہ باقی بزنسز کے برعکس چائے میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوئی ہے اصل میں ہمارے گاہکوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا ہے کیونکہ بہت سی چینی چائے دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے وائرس کا ویکسن چونکہ ابھی دستیاب نہیں اس لیے لوگ صحت مند رہنے کے لیے چائے کا استعمال بڑھا رہے ہیں سین فنسسکو میں کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اس کے باوجود لوگوں میں وائرس کا خوف موجود ہے شہر کی انتظامیاں کے کہنا ہے کہ وہ شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقتماعت اٹھا رہی ہے میں چین کے علاقے وہان سے ساڑھے چھ ہزار میل دور یہاں سن فنسسکو کے چائنا ٹاؤن میں ہوں جدید ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے جہاں ایک طرف چین اور امریکہ کے درمیان تجارت میں آسانی ہیں وہیں جو مختلف طرح کے وائرسز ہیں وہ بھی بہ آسانی دور دراز علاقوں تک منتقل ہو سکتے ہیں اسی لیے جو کرونا وائرس ہے اس کا اثر یہاں چائنا ٹاؤن میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے ندیم یاکوب وائز آف امریکہ سن فنسسکو